بعض اوقات قلم اٹھائے بغیر پورا کلام ہو جاتا ہے یہ آمد ہے مطلع ہوا پھر شیر ہوا پھر دوسرا ہو گیا پھر تیسرا ہو گیا اب تو قلم روکنا پڑتا ہے بھئی پچیس شیر ہو گئے اور جو بزرگ شاعر ہیں جنہوں نے تھوڑی سی ہمارے ساتھ بے رحمی کی ہے انہوں نے یہ بے رحمی کی ہے کہ جب تیس چالیس ان کے پاس شیر ہو جاتے ہیں تو چار پانچ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو وہاں باہر جا کر کہتے ہیں کہ میرا کلام ہے اور وہ آخر میں بس ایک مصرہ تو انہیں کہنا آتا ہی ہے وہ مقطع اپنا جوڑ لیتے ہیں اور پھر سارا مجمع سمجھ رہا ہوتا کہ یہ کلام کہہ کے لائے ہیں وہ تو جب معلوم ہوتا ہے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نہیں مر رہے ہیں پچیس لوگ مر گئے ہیں ذرا سلوات پڑھ لیں محمد و عالم تو ایسا بھی ہمارے ساتھ بے رحمی کی ہے کچھ ہمارے سینئر شعورہ نے کہ انہوں نے تو اپنا کلام بہت سارا کہہ لیا تھا تو بانٹ دیا لوگوں میں اور ہم سمجھے تھے کہ یہ صاحب بھی شاعر ہیں جبکہ وہ ان کے مرنے پہ پتا چلا کہ یہ شاعر نہیں ہے تو آمد کی کیفیت میں ایک شاعر ایک ساتھ بیٹھے بیٹھے جو ہے پچاس کلام پچاس شعر کہہ لیتا ہے اور بعض اوقات ایک مصرے پہ اسے مہینہ لگ جاتا ہے اور مصرہ ہی نہیں ہو کے دے رہا ایسے ہی ہے مصرہ ہی نہیں ہو کے دے رہا سوچ کے تھک گیا بار بار کاٹ کاٹ کے کاغذ بھر دیئے مگر شیر نہیں ہو رہا یہ جو وہ جو کیفیت ہے وہ آمد کی ہے اور پھر کہتا ہے بھائی کل محفل ہے اتنے دن سے کہہ رہا ہوں مصرہ ہو کے نہیں دے رہا تو بس باندھ لو کچھ بھی وہ جو کچھ بھی باندھ دو شاعری کی زبان میں بول رہا ہوں کہ کچھ بھی مصرہ باندھ دو تو پھر وہ آمد نہیں ہے وہ آورد ہے وہ بھرتی ہے شاعری میں بھرتی بھی بولتے ہیں بھرتی ہے تک بندی ہے بھرتی ہے بس مصرہ ہو گیا سارا مجمع کہے گا جب سارے مصرے بہت اچھے تھے تو ایک مصرہ بھی ایسی داد ملے گی کہ وہ سوچنے والے سوچیں گے نہیں کہ ہلکا ہے مگر وہ ہو جاتا ہے اسے آورد کی کیفیت کہا جاتا ہے جو بڑے شاعر ہوتے ہیں جو کہنا مش جیسے ریحان بھائی کی کل برسی تھی جو زیادہ کہنے والے شاعر ہوتے ہیں وہ آمد کی کیفیت انہیں ہوتی رہتی ہے اور وہ شعر پہ شعر شعر پہ شعر کہتے چلے جاتے ہیں